موسیقی پاکستانی سفارت خانے کے ذریعے تمام ہونے والی تقریب میں مختلف سکولوں کے طلبہ و طلبات نے شرکت کی اس موقع پر سفارت خانے کی امارت کو رنگ برنگی جھنڈیوں اور غباروں سے سجایا گیا تھا تقریب میں پاکستانی سفیر غلام دستگیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر مقررین نے برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی جد و جہد کرنے پر قائد عظم کو خراج عقیدت پیش کیا تقریب میں طلبہ نے مختلف ٹیبلوز اور مل نغمے بھی پیش کیے اور حاضرین کے دل مولیے تقریب سے خطاب میں پاکستانی سفیر غلام دستگیر خان کا کہنا تھا کہ قائد عظم نے برے صغیر کے مسلمانوں پر عظیم احسان کیا ہے ان کے اصولوں پر زندگی بسر کرنے میں ہی کامیابی ہے کرسمیس تقریبات کے موقع پر امریکہ اور برطانیہ سمیت یورپ بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں امریکہ میں نیو یورک سٹی میں سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ساتھ بوم ڈسپوزر سکوارڈ کے خصوصی دستے بھی تائنات کیے گئے ہیں جبکہ دارالحکومت واشنٹن دی سی میں سیکیورٹی ہائی الٹ ہے کرسمیس کے موقع پر عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ اس موقع پر الٹ رہیں برطانیہ میں دہشتگردی کے انتہائی خطرے کے پیش نظر کرسمیس پر آٹھ شہروں کو حساس قرار دے دیا گیا ہے خفیہ اداروں کے اہلکار اور مسلح پولیس کے دستے چوبیس گھنٹے گشت کریں گے تاہم حساس مقامات پر بیریئرز اور چیک پوائنٹس قائم کی گئی ہیں فرانس میں کرسمیس اور نئے سال قیامت کے موقع پر ملک بھر میں امرجنسی کا نفاظ کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف شہروں کو حساس قرار دیا گیا ہے جرمنی اور اٹلی میں کرسمیس کے موقع پر تمام شاپنگ سینٹرز کے باہر خصوصی بیریئرز نسکیے گئے ہیں جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں کی اضافی نفری بھی تائنات کی گئی ہے آسٹریلیا اور مسل میں بھی کرسمیس کے موقع پر سیکیورٹی کو انتہائی الٹ رکھا گیا ہے اور تمام گرجہ گھروں اور دیگر سرکاری امارات کے اطراف سیکیورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری کو تائنات کیا گیا ہے ویٹیکن سٹی میں کرسمیس کی مرکزی تقریب گزشتہ رات منعقید کی گئی پوپ فرانسیس نے اپنے خطاب میں دنیا بھر کے عیسائیوں کو کرسمیس کی مبارک بات دی اور مذہبی تعلیمات پر روشنی ڈالی پوپ فرانسیس نے کہا کہ ہمارا امار اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ غیر ملکیوں اور پناہگوزینوں کا احترام اور ان کا خیر مقدم کیا جائے امنیکی صدر ڈالنڈ فرمپ نے بھی اپنے پیغام میں تمام مسیحی برادری کو کرسمیس کی مبارک بات دی اور دھیروں خوشیاں منانے کی ہدایت کی برطانی وزریعظم تھریسا میں نے کرسمیس کی خوب مبارک بات دی اور کہا کہ ہم سب کو مل کر دنیا میں انتائم کرنا ہوگا فرانسیسی صدر میکرون نے بھی ملک کے تمام لوگوں کو کرسمیس کی مبارک بات پیش کی اور پناہگوزینوں کی مدد کرنے کی اپیل کی مصر میں سیکیورٹی فورسز کی کرروائی میں نو شندت پسند ہلاک اور نو کو گرفتار کیا گیا جن کا تعلق کل ادم جماعت سے بتایا جا رہا ہے سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر صوبے شرکیہ کے ایک فارم ہاؤس پر چھاپا مارا جہاں کرروائی کے دوران نو شندت پسند مارے گئے فلپائن کے شوپنگ مال میاتش زدگی سے امریکی کمپنی ملازمین سمیت سین تیس افراد ہلاک ہو گئے جبکہ چھے کو بچا لیا گیا حکام کے مطابق آگ لگنے کا واقعہ فلپائن کے شہر دعاو کے شوپنگ مال کی تیسری منزل پر فانیچر کی دکان میں پیش آیا شمالی کوریا نے اقواب متحدہ کی نئی سخت اقتصادی پابندیوں کو جنگی اقدام قرار دیا یہ گرارداد امریکہ نے حلیفوں سے مشاورت کر کے تیار کی تھی شمالی کوریا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ امت سے رہنے کی خواہش رکھتا ہے تو ایسی حرکتیں نہ کریں پاکستان انٹرنیشنل ایر لائنز نے اندرون اور بیرو نے بولک اپنی مختلف پروازوں میں کرسنس کی خوشیاں اپنی مسافروں میں باتنے کے لیے بچوں میں تہائف، ٹوفیاں اور چوکلٹس تقسیم کی اس موقع پر کیبن کیو نے اس تانتہ کلوز کا روپ دھار کر تہائف تقسیم کی پی آئیے کے مطابق تہائف تقسیم کرنے کا مقصد پیار محبت اور یک جہتی کا پیغام دینا تھا واضح رہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے سلسلے میں کرسنس کی خوشیاں منا رہے ہیں سینٹا کلوس کا اصل نام سینٹ نکولز تھا جنہوں نے تین غریب لڑکیوں کی شادی کے لیے ان کے گھر میں چھپ کر سونے سے بھری تھیلیاں پھینکی تھی یہی روایت آگے چل کر کرسنس کے فہوا کے موقع پر غریب بچوں میں تہائف دینے کی صورت میں چل پڑی روایت ہے کہ سینٹا کلوس قطب شمالی میں رہتے تھے ان کے ساتھ جادوی بونوں کی ایک فوج ہوتی ہے جو نتنے کھلونوں کو تیار کرتے ہیں سینٹا کلوس ٹریسمس کی رات خود بھی ہرنوں کی سواری پر سوار ہو کر آسمان سے اترتا ہے کندے پر بڑا سا تھیلہ اٹھائے ہر گھر میں تہائف تقسیم کرتے ہیں ایک مصنف نے اپنے نوول میں سینٹا کلوس کا فرضی پتا لکھ دیا جس کے بعد کینیڈین پوسٹ کو دس لاکھ سے زائد خط سالانہ موصوب ہونے لگے کمپنی ان کو زائع کرنی کے بجائے سب کا جواب دیتی ہے موسیقی